یہ ایک کلو چکن جو ہے اس کو بوائل کیا ہے اور پھر اس کو رکھ دیا فریج میں تو اس کے اوپر دیکھیں یہ ساری فیٹ آگئی ٹھنڈا ہونے پہ فیٹ اس کو بوائل کیا یعنی کی کہ بغیر اس کو جو پناہ ٹماٹر پیاز میرچویرہ ڈال کے مسالہ ڈال کے تو اس کو صرف پانی میں بوائل کیا تڑکہ شرکانی اس کو لگایا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے اگر کسی کو ہائی کلیسٹرول ہے تو یا کسی کو دل کی کسی کی شریعانے بند ہیں یا کسی کو اس فیٹ سے انڈیجیشن ہوتی ہے یعنی بدہزمی کا مسئلہ ہوتا ہے چکن کی فیٹ سے کئی لوگوں کو میتے کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ یہ طریقہ کار کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ اوپر اوپر جو ہے فیٹ کی لیر آجاتی ہے یا یہ ٹوٹے ٹوٹے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں تو اس کو اس طرح سے کچھ محنت ہوگی کچھ محنت ہوگی تھوڑی دیر اور یہ ساروں کو کولیکٹ کرنا ہے کولیکٹ کر کے تو یہ ویسٹ ایک جو ہے اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے ایک چھوٹے پیار لے ویارہ میں کسی میں نکار لیں اور پھر اس کو ویسٹ کرتے ہیں چھوٹے پیار ٹھیک ہے اس طرح سے ساری کی ساری فیٹ اوپر سے اتار لیں تو جن لوگوں کو بھی اس فیٹ سے کوئی ہیلتھ پرابلم ہے وہ یہ ٹپ جو ہے یوں کر سکتے ہیں چکن کو بوائل کریں پانی کے اندر اس کے اندر دیکھیں اندر میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ پیاز وغیرہ سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چکن ہے تو اس طرح سے اس کو بوائل کر کے ٹھنڈا کریں فریج کے اندر رکھیں ٹھیک ہے انسٹینٹلی نہیں رکھنا ہے پہلے اس کو آہ تھوڑا کم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں کچھ دو چار گھنٹے اس کو باہر رہنے دیں جب بھی یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا پھر اس کو فریج میں رکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ اس کے پر فیٹ آگئی ساری کی ساری فیٹ کو اس اس طرح سے اتار دینا ٹھیک ہے اب میں یہ فیٹ اس طرح سے اتارتا جاؤں گا اور یہ سارا جو ہے یہ دیکھیں یہ برا ہوا ہے اچھا یہ کتنی فیٹ اس میں سے نکلتی ہے اس طرح سے یہ تقریبا آپ کہہ لیں یہ اگر ایک کیجی چکن ہے تو اس میں سے یہ بوائل کرنے کے بعد اگر اس کا ویٹ کیا جائے تو یہ سو سے ڈیٹھ سو گرام مزید نکلاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو صفائی اس کی سو ڈیٹھ سو گرام ہوتی ہے اور ایک یہ بہت ساف سوتھرا چکن ہے میں نے بڑی اچھے جو سٹور ہے وہاں سے مہنگا ترین میں چکن لیتا ہوں ٹھیک ہے تو چکن کے بارے میں ایک اور آپ کو جو ہے ویڈیو میں بناوں گا کچھے چکن کے بارے میں کہ بیس چکن جو ہے وہ کہاں سے ہے کیونکہ آج کل چکن جو ہے وہ سلر مرگی ہوتی ہے جو کہ گلتی نہیں ہے یہ جو میرے پاس چکن ہوتا ہے یہ پچیس یا بیس میں نے اس کو کوکر میں پریشر دینے پہ یہ گل جاتا ہے یہ بلکل نرم چکن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کافی سری فیٹ ریموو کر لی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بروکر یہ بڑے بڑے پیسیز جو ہیں بنے ہوئے ہوتا ہے ان کو میں نکار رہا ہوں اور یہ ادھر اس میں فیٹ آتی جا رہی ہے فیٹ کے ساتھ تھوڑا بہت ویسٹ بھی ہوگا لیکن اس کی کوئی ایشو نہیں کیونکہ جو پیشنٹ ہے ان کی جان بتانا مقصد ہے اگر اس میں تھوڑا بہت ویسٹیج بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلین ہو رہا تو اس میں ایک دو منٹ اور لگیں گے اور میں اس مکمل کلین کر دینا تو یہ اتنا بھی فیٹ ہوا ہے ابھی اس میں مزید ایڈ ہو جائے گا کچھ تو اس میں پانی ہے شربا ہے لیکن اس میں جو فیٹ سے جب یہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ویجٹیبل آئل آپ ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہے اگر ویجٹیبل آئل کھانا چاہے تو ویڈاوٹ ویجٹیبل آئل آپ کھا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو بوائل کریں گے ویجٹیبل آئل ڈال کے تو یہ ویسا ہی ٹیس دیتا ہے جیسے کوئی تڑکہ لگا ہوا چکن ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں